شداب خان نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ستائیس پہ چار کھلاڑی آؤٹ کر دے نپال کے ایشیا کپ کے اندر شداب خان ایک ایسے آل راؤنڈر ہیں جو کبھی بھی یعنی کہ وہ اگلی ٹیم کو اپسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو پدائش تھی وہ انیس سو اٹھانوے میں پیدا ہوئے پنجاب میں اور یہ کرکٹ کے میں آیا دو ازار سترہ میں اور دو ازار اٹھارہ میں زمباوے کے خلاف انہوں نے اٹھائیس پہ چار کھلاڑی آؤٹ کیے تھے یہ ان کی جو بیسٹ بولنگ تھی اور یہ کم سکور دے کر انہوں نے آؤٹ کیے تھے آؤٹسٹیننگ پرفارمس ان کی یہی رہی ہے یہ ہر دور میں اچھے آل راؤنڈر ثابت ہوئے ہیں پاکستان کے ابھی انہوں نے نپال کے جو پلیئر کو چار پلیئر کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے صرف ستائیس رنز کے عوض اور بہت آؤٹسٹیننگ پرفارمس دی ہے شداب خان پاکستان کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے تین سو بیالی سکور انہوں نے بنایا اور ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے شداب خان کی جتنی تعریف کی جائے کیونکہ دو ازار اٹھارہ کے اندر انہوں نے زمباوے خصوصی جو بات کرنی پڑے گی شداب خان کی ورنہ تو کئی ٹیموں کے خلاف اسٹیلیا نیوزی لینڈ جو باقی ٹیمیں ان کے خلاف بھی یہ لگتار جو ہے یہ لیڈیں ویکر ٹیکر ہیں اور انہوں نے بارہ دفعہ پاکستان کو جتوایا اس وقت جو کیپٹن تھے ٹیم کے وہ سرفراز احمد تھے بابرازم ایز اے پلیئر مانے جاتے تھے شداب خان اس وقت بہت اچھی فارم میں تھے ینگ تھے اور ینگ بلڈ تھا جب وہ میدان میں اترتے تھے تو جس طرح وہ ایک آورسٹیننگ فارمت جو بیٹسمن دے رہا ہوتا تھا ان کی جوڑی کو توڑنے کے لیے یہ مہر مانے جاتے تھے جس طرح ہندوستان کے سچنٹن لولکر کو بھی آزمایا جاتا تھا نیپال کے خلاف انہوں نے اچھا جو پردیکشن کہتے ہیں ہندی میں پردیکشن کیا اور یہ ایشیا کپ میں انہوں نے یہ چار وقتیں لی ہیں اور بات کرنی ہوگی ان کی بیٹنگ کی وہ اپنی بیٹنگ سے بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور اسٹیلیا کے خلاف سپیشل وہ اچھا رول پلے کرتے رہے ہیں ابھی ایشیا کپ ملتان سٹیڈیم میں شروع ہوا ہے اور پہلے میچ کے اندر شداب خان نے جس طرح وقت لی ہے وہ بارقرار رکھیں گے اور بات کرنے پڑے گی دو ہزار اٹھارہ کی جب زمبابی کے خلاف انہوں نے چار وقتیں لی اور اٹھائیس سکور دیا تو اس وقت ینگ بلڈ تھا اور اس وقت جو کیپٹن تھے دو ہزار اٹھرہ کے اندر فامس دیر رہے تھے شداب خان اس وقت وہ نئے نئے تھے ینگ بلڈ تھا اور زمبابی کے خلاف دو ہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا اور اٹھائیس سکور دے کر یہ ان کی جو فامس سے بہت آؤسٹیننگ تھی اس وقت یہ اپنے ٹیم میں نئے نئے آئے تھے اور یہ انہوں نے کارنامہ دو دفعہ کیا تھا زمبابی کے خلاف ایک دو ہزار اٹھارہ کے اندر اٹھائیس سکور دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس کے بعد پھر دو ہزار اٹھارہ ہی کے اندر زمبابی کے خلاف اٹھتیس سکور دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا یہ بہت ہی زبردست تھا ان کے لیے اور اس کے بعد یہ نپال کو جس طرح یہ کامیابی ان کو ملی ہے اور افغانستان کے خلاف بھی بہت اچھی طرح پفامیت دی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے پلیئر ہیں ایسے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں ابھی جو بڑی ٹیموں کے خلاف بھی وہ اچھا رول پلے کرتے ہیں وی لیڈنگ وکر ٹیکر ہیں ابھی ایشیا کپ کے اندر جو بڑی ٹیمیں پاکستان کا جو بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف ہونے جا رہا ہے انڈیا کے خلاف بھی انہوں نے اچھا رول پلے کرتے تھے کیونکہ جب ٹی ٹوئنٹی ورل کپ ہوا تھا اس کی اندر جو ویرات کولی اور رویت شرما پیچ پر کھڑے تھے تو ان کو آؤٹ کرنے میں ان کا اہم رول تھا اور یہ رویت شرما کو انہوں نے ایسی جو ہے گوگلی کرائے جس کی وجہ سے بعد میں وہ آؤٹ ہو گئے تو یہ بہت زیادہ انفارم بولر ہیں اور پاکستان کے یہ سٹار آل راؤنڈر ہیں کیونکہ جب بھی مشکل پڑتی ہے ٹیل میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ افارستان کے خلاف اور سری لنکا کے خلاف جس طرح یہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ لا جواب ہے اور پاکستان کے تمام تار توجہ ان کے اوپر ہے کیونکہ آنے والے مزید میچوں میں یہ اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ یہ پاکستان میں جو پی ایس ایل یہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہو انہوں نے اٹھتی سکور دے کر چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا یہ بھی دوہزار اٹھارہ کے اندر اس طرح انہوں نے اپنا ریکارڈ جو بنایا تھا زمباوے کے خلاف ہو اٹھائیس پہ چار اور وہ نیپال کے خلاف اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ستائیس سکور دے کر چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا اور پاکستان کی بہت توقعات ہیں جس طرح انہوں نے دیکھا ہے آپ نے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوہزار اٹھرہ کے اندر بڑے بڑے پلیئرز کو انہوں نے فلپس کو آؤٹ کر دیا اور راس ٹیلر کو آؤٹ کر دیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنا ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہے اور بابر آزم اس وقت بہت ہیپی موڈ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہداب خان جیس طرح پر فامس دے رہے ہیں بلکل شہین شاہ ہارس رو یہ تمام بولر جو ہیں پاکستان کے ڈیتھ ہور میں وہ جیس طرح بولنگ کرواتے ہیں اپوزیشن وہ بلکل اس چیز کو نہیں سمجھتے پاکستان کا جو میچ ہے وہ ٹف میچ آ رہا ہے ایشیا کپ کے اندر دو ہزار تیس میں یہ ایشیا کپ کے اندر جو دو ستمبر کو کھیلا جائے گا اور بہت امیدیں وہ بستے ہیں پاکستان جیس طرح وکٹری کر رہا ہے وہ ضرور جیتا رہے گا